تھی کہ میں دونوں کرٹنیاں بھی اپنی دیتا ہوں اور لیور بھی دیتا ہوں تو میرے والی صاحب کو گرے بچتے ہیں تو بچا لیں میں اپنی جان پھر قربان کرنے کے لئے دیا تو والی صاحب نے کہا تھا کہ تُو میرا شیر بیٹا تُو نے میرا جل جیت لیا میرا میں کہتا ہوں کہ جو لیور میں نے دیا تھا اسی ٹیم پورا ہو گیا تھا یہ سننے یہ اتنا کرنے کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے لئے کچھ کرنے سکا اسلام علیکم محجرم آپ کا مذبان مدسیر شید آپ کے خیمد میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لٹ آج جو ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہے ماشاءاللہ بہت ہی موٹیویشنل ہے ماں باپ کی محبت ہمیشہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہی ہے لیکن ایک بیٹے کی محبت باپ کے لئے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا قدم کیسے لیا اور سوشنل میڈیا کی زینت بن گیا ماں باپ نے ہمیشہ قربانییں دی ہیں اپنے بچوں کے لئے لیکن آج ایک بچے نے باپ کے لئے قربانی دی سر یہ آخری معاملہ کیسے پیش آئے والد صاحب کو میرے ہیپیٹیٹس سی تھا تو والد صاحب کے ہم نے سکس منت کا کورس کروایا ہے والد صاحب مطلب کہ کورس ہو گئر ہے بلکل ٹھیک آگئی تھی دو سے تین دن بعد ان کے پیٹ میں پانی ہوگرا گیا ہے ہمیں ریکومنٹ کیا ہے کہ میو اسپیٹل ہم گئے ہیں میو اسپیٹل میں جا کے ہم نے سٹی سکین کر رہا ہے تو ان کے لیور میں دو ٹیومر تھے ایک نائن ایم ایک تھری ایم ایم میں کسی نے ریکومنٹ کیا اسلام آباد دکٹر فیصل صاحب لیور سرچن ہم نے وہاں پہ گئی ہے وہاں جا کے ٹیسٹ کر رہا ہے تو انہوں نے مارے ریپورٹس اگرہ دیکھ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مہینہ ان کے اندرے در ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا چاہی نہیں تو ان کی ٹیتھ ہو سکتی ہے والی صاحب کی تو اب دیکھیں لیور ٹرانسپلانٹ ایسی چیزیں ہیں دو چیزیں آتی ہیں فنینچلی اور ڈرنیٹ کون کرے ٹھیک ہے تو چونکہ اس ٹیم ہمیں یہ پتا تھا والی صاحب کا بلائی گروپ یہ پوزیٹیو ہے تو ہم نے ظاہر سی بات ہے یہ پوزیٹیو والے کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے وہاں پہ مطلب یہ یہ لاہ ہے پاکستان کا کہ آپ باہر سے لیور نہیں لے سکتے آپ کو اپنا فیملی میمبر ہی دے گا تمہیں میچ کرتا بھی ہے تو نہیں علاو نہیں علاو ہمیں یہ ایک آ گیا تھا تو کئی لوگوں نے کہا ہم دیں گے مطلب کہ ٹھیک ہے کوئی مطلب کہ موقع پر جب وقت آیا تو ہم نے مطلب ہمارا کسی نے ساتھ دیا تو وہ ہمیں بلائی گروپ کی ہم نے والی صاحب کی جب ڈپورٹ کر رہی دوبارہ تو وہاں پہ بی پوزیٹیف والی صاحب کا بلائی گروپ نکلایا تو میرا بی پوزیٹیف تھا پورے گھر میں میرا ہی والی صاحب بلائی گروپ میچ ہوا میچ کر گیا میچ کر گیا تو میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کیلئے چونہ خوشی اس بات کی تھی کہ باپ کی خدمت کا موقع مل گیا خدمت کا موقع مل گیا خدمت کا موقع کی بات تو وہ ہے اللہ کہے مجھے یہ تھا میں نے اپنے باپ کو بچانا ہے بس جانے نہیں دینا اپنے مطلب کے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا اپنے والی صاحب کو تو میں نے اپنا سیٹی سکین کروایا ہے اپنی ڈیپورٹس ہو گرہ ٹیسٹ ہو گرہ کر رہے ہیں مجھے لیور سرجر نے پاس کیا ہمیں انہوں نے ٹائم دے دیا اپریٹ کا پھر ہم نے اپریٹ کروایا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مارا اپریٹ سکسیس فول ہوا تو دیکھیں بیفور اپریٹ والی صاحب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ہی مجھے ڈونیٹ کر رہا ہے جی جی والی صاحب کو پہلے فرس ڈیس سے پتا تھا بلکہ تو والی صاحب نے تو مجھے روکا بھی تھا آگے میں پوچھنا چاہنا کہ آخر والی صاحب کو پتا تھا تو ان کا کیا حمل تھا کہ بیٹا آپ دو یا نہ دو جی جی بالکل والی صاحب نے مجھے روکا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ارسل بیٹا ڈینے دے میں کہا نہیں ابو جی کوئی بات نہیں ہے آپ ہی دنیا میں لے کے آپ کے لئے اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ کی بھی جان کو تھے معاملہ خطرے میں بالکل جی بالکل والدہ کا کیا کمنٹ سے دیکھیں والدہ تو اس معاملے میں بڑی سکت ہوتی ہیں کہ میرے بیٹے میں کوئی آنچ بھی نہ ہے تو یہاں پر تلیور کا معاملہ تھا جی بالکل والدہ سے میری اس بارے میں بات بھی تو والدہ نے کہا تھا ایک طرح میرا بیٹا ہے ایک طرح میرا لیکن والدہ نے مجھے روکا ضرور تھا میری ماں نے ماں زہر سی بات ہے اولاد کو زیادہ پیار کرتی ہے تو ماں جی نے مجھے روکا بھی تھا لیکن ان کو اپنے بیٹے بھی پراؤڈ تھا ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یہ کر دکھائے گا دوسرا اللہ پہ جب یقین ہو تو کوئی بات نہیں بیچھ رہ جاتی لیکن یہاں پہ ایک دکھے ایک بات ہے کہ ڈونیٹ کرنے کے باوجود جب والدہ صاحب نہیں رہے تو اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹروں کی ناہلی بھی ہو سکتی ہے یا کئی اور معاملہ ہے نہیں ڈاکٹروں کی ناہلی تو بالکل نہیں میں کہہ سکتا ہے ڈاکٹروں کی ناہلی ہوتی تو یہ اتنا بڑا اپریٹ کامیاب ہی نہ ہوتا تو چاہے مطلب کہ ایک دوست سے کوئی نہیں وہ جی سکتا کچھ ہمیں ذرا والی صاحب کا دیر سے پتہ لگا کہ ان کو لیور ایجیکشن شروع ہو گیا کچھ ہماری مسٹر ایک صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ذرا دیر سے پتہ لگا کہ والی صاحب کو لیور ایجیکشن ہو گیا تو انڈ پہ والی صاحب کو جب ہم نے پی کے لئے میں مطلب ایڈ میں کروایا ان کی دونوں کٹنیاں بھی فیل ہو گئی تھی لیور بھی جو تھا وہ فیل ہو گیا جی جی آفٹر ڈونیٹ تو میں نے وہاں بھی مطلب کہ یہ بات کی تھی کہ میں دونوں کٹنیاں بھی اپنی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور لیور بھی دیتا ہوں تو میرے والی صاحب کو بچتے ہیں تو بچا لیں میں اپنی جان پھر قربان کرنے کے لئے دیا سلام بھئی ایسا جذبہ کیسے آیا مطلب کہ دیکھیں بڑی چیزیں ہیں اگر دیکھیں بچوں کو دیکھیں دیس کے اندر بائیس کے اندر بیس کے اندر تو بچے اتنے نہیں ہیں بس پیار کی بات ہے نا محبت کی بات تھی مجھے اپنے والی صاحب کبھی کہہ نہیں سکے اپنے باپ کو کہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن کر کے دکھ جب وقت آیا تو کر کے دکھایا میں نے اپنے والی صاحب کو یہ کہا بھی تھا کہ کبھی کہہ نہیں آپ کو سکا لیکن میں آپ کر کے ضرور دکھاؤں گا جب آپ نے آفٹر اپریٹ کامیابی کے بعد جب فسٹ ملاقات تھی والا صاحب کے کوئی قیمتی لفاظ ہے جی جی بلکل آئی سی او میں مجھے وہ الفاظ یاد ہے والی صاحب نے مجھے دور سے مطلب کہ میں واپ مجھے کروا رہے تھے تو ان کے روم کے باہر سے مجھے مطلب کہ دو منٹ دکھایا والی صاحب کا چیرہ تو والی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تُو میرا شیر بیٹا تُو نے میرا جل جیت دل جیت لیا صاحب کیا مومد تھی میرا میں کہتا ہوں کہ جو لیور میں نے دیا تھا اسری ٹیم پوڑا ہو گیا تھا یہ سن کے ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں نے آپ کو یہ بھکا ہوگا دوست اباب یا کوئی بھی کہ آپ دیکھیں آپ یانگ نے والی صاحب نے زندگی گزار لی تو آپ یہ سٹیپ نہ بھی لیں ایسا بھی معاملہ تھا بھی جی جی کئی لوگ تھے جہاں اچھے لوگ ہیں بڑے لوگ بھی ہیں کئیوں نے مجھے روکا کہ والی صاحب نے مطلب کہ تُو بھی بچے ہو جوان ہو آؤ انہوں نے تو اپنی زندگی چی لی اپر سے اتنا مطلب کہ مہنگا اپریشن ہے تو تم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈا رہے ہو میں نے کہا کہ یہ کرنے سے میرے والی صاحب کو ایک دن کی بھی زندگی ملے گی تمہنے نو جوان جو ہمیں دیکھنے ہیں دیکھیں اب ماشاءاللہ بڑے موٹیویشنل ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہیں کہ ماں باپ کی خدمت کو کس طرح عام کر سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں مطلب میری نظر میں میں کہتا ہوں کہ جو ساری زندگی وہ میرے لے کرتا رہا ہے میں نے اس کیا ایک پرسنٹ بھی اس کو دعا نہیں کیا شاید یہ کر کے تو ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے یہ تو اللہ تعالی نے بھی کہا ٹھیک ہے ماں کے پیڑوں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اگر آپ سے دروازہ کہ باپ نہ راضہ تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ماں نہ راضہ تو آپ جنت ہوں جائے بلکل بلکل باپ ناظرین یہ تھے ارسلان جو کہ ماشاءاللہ بہت موٹیویشنل ہیں ان نوجوانوں کے لئے جو کہ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ ان کا بہے وچھا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں نیکٹیویٹی زیادہ پھیلتی جاری ہے ارسلان بھے کس قدم کے لئے کومنٹ کیجئے گا اسی کے سار اپنے میزبان مدصر کے اجازتیں دیکھتے رہے نیوز ایلر اللہ نگے با